یہ بہت بڑی ساتش ہے یہ آل محمد کو پہلے مرحلے میں رضی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں پھر دوسرے مرحلے میں جا کے کہیں گے کہ رضی اللہ سے تو غلطی ہو سکتی اگر بات توہین پہ آئی ہے تو پھر توہین ہر اس شخص کی دیکھنی پڑے گی جو نبی کو چالیس سال کے بعد نبی مانے وہ بھی محمد کی توہین کرتا جو رسول کو دائی کا دودھ پھلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا آج کہتے ہیں جی صحابہ کو گالی دینے سے صحابہ کی توہین کرنے سے دندہ کافر ہو جاتا ہے اسے قید بھی ہو اسے سزا بھی ہو تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں جو صحابی کو گالی دے اسے سزا بھی ملنی چاہیے اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے لیکن تمہیں اپنی کتابوں سے وہ بندہ نکال نہ پڑے گا جو جمعہ کے ختموں میں ممبر میں بیٹھ کے علی کو گالیہ دیتا رہا جہاں یہ کمیٹی بن رہی ہے تو وہاں ایک سوال نمہ میرا بھی رکھ دو ہمیں بتاؤ حضرت عماری یاسر کا قاتل کون ہے حضرت عبوزر گفاری کا قاتل کون ہے محمد بن نبی بکر کو زندہ گدے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا کون ہے مالک بن نبیرہ کا قاتل کون ہے ہمیں بتایا دے حسن کے جنازے بطیر برسانے والا کون ہے ہمیں بتایا زہرہ کو خالی بھیجنے والا کون ہے ہم غریب صحیح ہم سے نہیں ہوتا صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے پھر ان صحابہ کا کیا کروگے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے بھئی جنگ جمل میں کون تھے صفین کون تھے یہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے تھے پہلے ان کا فیصلہ کرو لہٰذا جس طریقے سے اس ملک میں مرائل چل رہے ہیں بیسے چلنے آپ صحابہ کے نام پہ مسجدیں بنائیں آپ صحابہ کے نام پہ روڈ کے نام رکھیں آپ مدرسوں کے نام رکھیں ہمیں کوئی تم سے لڑائی نہیں لیکن کبھی بھی آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتے اگر تو صحابہ نے زندگی میں اہل بیعت کی برابری کی ہے پھر آپ کروائیں لیکن اگر آپ کہیں کی ہے تو پھر کتابوں سے واقعات کہاں نکالوگے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے کو میرے مولا نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا اس نے گھر جا کے کہا تھا بابا تخت ہمارے پاس حکومت ہمارے پاس یہ کچھی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکروں کے بیٹے کہہ رہے ہیں باپ نے کہا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا یہ واقعہ کسی شیعہ کداب میں نے لکھا ہاں کو غلط فہمی نہ بڑے کہ شاید یہ شیعہ کداب شیعہ کداب میں کوئی واقعہ نہیں گئی اہل سنت بھائیوں کے ہاں ہے انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسن سے نے کہہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ اس سے کہے لکھ کے دے دیں تحاظہ ہم اپنی زندگی میں یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے ہم جسے آپ ماننا چاہتے ہیں آپ مانیں لیکن اہلِ بیعت کے ساتھ ہم کتن کوئی زیادتی برداشت نہیں